پولیس کا کام ہے کہ جو قانون ہو اس کو انفورس کیا جائے اور جس ملک میں پولیس اپنا صحیح کام کرتی ہے دنیا اس چیز کی گواہی دیتی ہے کہ اس ملک کے اندر خوشحالی آتی ہے جس معاشرے کے اندر امن ہوتا ہے وہیں خوشحالی آتی ہے تو خوشحالی اور امن ساتھ ساتھ جاتے ہیں اور امن لے کے آتی ہے لاو انفورسمنٹ لاو انفورسمنٹ کا مطلب کبھی بھی یہ نہیں ہوتا کہ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو جیلوں میں ڈالو پکڑ کے امن تبہ آتا ہے جبکہ طاقتوار کو آپ قانون کے نیچے لے کے آتے ہیں میں آج آپ سب کو کہہ رہا ہوں کہ کوئی ہولی کاؤز نہیں ہے کسی کی آپ کو فکر نہیں کرنی چاہیے اگر عمران خان قانون توڑتا ہے میرے خلاف ایکشن لو آپ کو لینا چاہیے ایکشن اگر میں غلطی کروں گا اور آپ ایکشن نہیں لیں گے میں آپ کے خلاف ایکشن لوں گا نہ میرا کوئی رشتہ دار ہے نہ کوئی دوست ہے نہ ہمارے کوئی وزیر ہیں جو بھی قانون توڑے جب آپ ہمارے خلاف ایکشن لیں گے اس معاشق قانون کی بالا دستی قائم ہوگی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری بیٹی بھی قانون توڑے گی تو میں اس کو سزا دوں گا کیوں انہوں نے یہ کہا تھا ہر چیز انہوں نے اپنی امت کے لیے کہی تھی انہوں نے جب یہ کہا کہ تمہارے سے پہلے بڑی قومیں تباہ ہوئی جدر ایک قانون طاقتوار اور دوسرا قبض اور کے لیے تھا انہوں نے یہ تب کہا تھا کہ انہوں نے مدینہ کی ریاست میں بنیاد رکھی تھی قانون کی بالا دستی کی جنگل کے اندر طاقت کی حکمرانی ہوتی ہے might is right انسانی معاشرہ تو ہوتا ہی انسانی معاشرہ تاب ہے جس کے اندر قانون کی حکمرانی ہوتی ہے انسانی معاشرہ متباہ اپنید